بسی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج پھر ایک ڈیلیمنٹ ہوئی بدقسمتی سے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سیاست مکمل طور پہ اخلاقیات سے گری ہوئی کرپشن جھوٹ اور سادشوں کی اوپر چلتی ہے آج پھر ایک ویڈیو ڈیک ہوئی آڈیو بلکہ آڈیو ڈیک ہوئی جس میں چیز سرسلس پاکستان عمر عطاب بندیال ان کی ساس ماجبین نون اور ہمارے وشور وکیل ہیں تارک رحیم صاحب ان کی بیگم رافیہ تارک ان کی آپس میں ٹیلی فونک گفتگو ہے اب آپ سوچئے کہ یہ گفتگو یعنی دو فیملی میمبرز گھرے اور گھر کی خواتین ہیں ان کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے ان کی بھی ٹیلی فون کال جو ہے وہ ٹیپ کی جا رہی ہیں اس پاکستان میں کیا کوئی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا یہ مجرمانہ کام اس شدومت سے جاری ہے کہ اس کو یوں لگتا ہے کہ اس کو ایک بنیاد بنا لیا گیا ہے ہم نے اپنی سیاست کا اور سب کچھ یہ مہور بن گیا ہے سیاست کا سب کچھ اسی پہ چل رہا ہے سادشیں اور ایک دوسرے کی برائیاں بدخوئی کیا یہی طریقے ہیں قوموں کے پنپنے کے آپ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں کیا بتانا کیا چاہتے ہیں اپنے عوام کو اب آپ ذرا اس کے مدرجہ سنیے جو کال لیک کی گئی ہے اس نے دو خواتین جو میں نے ذکر کیا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ساس اور تارک رحیم صاحب کی بیگم رافیہ تارک وہ آپ اس میں بات کرنے ہیں اور ایک گھرلو بات ہے جس میں کہ آپ کے اپنے گھر کی سیاسی سوچ ہے ایک ہی گھر میں آپ دیکھئے کہ دو بھائی ہیں آسد عمر اور وہ دوسرے اس کے بھائی جو نون لیگ میں ہیں اب ایک بھائی نون لیگ میں ہے ایک پی ٹی آئی میں اور دونوں کی آپس میں آپ کو پتہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کی کتنی زبردست مخالفت ہے لیکن ایک ہی گھر میں دو بھائی مختلف پارٹیوں میں سو ان کے آپس میں ایکشنج اف نوٹس بھی ہوتا ہوگا باتچیت بھی ایکشنج ہوتی ہوگی اور ہوتا ہے کہ گھر میں اگر اگر ایک آدمی چیف آف آدمی سٹاف ہے اور وہ چیف آف آدمی سٹاف اپنے عوضے کے نکتہ نگاہ سے اپنے مجبوری کے تحت ایک سٹانس لے رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے فیملی میمبر جو ہیں وہ وہی سٹانس رکھتے ہوں بہت تفاہ ہوا ہے کہ فیملی میمبر جو ہیں وہ کہیں آن رہا بہت سارے گھروں میں ایسا ہے کہ سرونگ آرمی آفیسر سرونگ جیجز سرونگ گورنمنٹ آفیسر لیکن ان کے فیملیز میں وہ پی ٹی آئی کو پسند کرتی ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں پلیٹیکلی یہاں بھی چیف جسٹس سمرتہ مندیال صاحب کے جو ان کی ساس کے جو آڈیو لیک کی گئی ہے اس آڈیو لیک میں جسٹس سمرتہ مندیال کی ساس ماجمی نون اور مشہور وکیل جو ہے تارک رہیم ان کی بیگم جب گفتگو کر رہی ہیں تو ایک ہونے والی مبینہ آڈیو میں ماجمی نون کہتی ہیں کہ رات سے یعنی چیف جسٹس کی ساس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں عمر کے لیے پڑ پڑ کے میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ کتنی دعائیں مانگ رہی ہیں اس میں کیا برائی ہے ایک ماں ہے ان کا دعوات بیٹا ہے وہ مشکل میں ہے کہ ایک مشکل فیصلہ اس کے سامنے ہے اس نے انصاف کی روح سے اس کا فیصلہ بھی کرنا ہے اور اس کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ حکومت اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ایک جنگ کسی کیفیت ہے بارڈیمنٹ اور عدالت ایک کنفرنٹیشن کی حالت میں ہے اور ایک مجبور ماں جو کچھ کرنے سکتی وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہی ہے کہ یا رب العالمین تو اس کے حادثے کو اچھا فیصلہ کروانا ہے درست فیصلہ کروانا ہے اور اگر یہ فیصلہ کرے جو دوگوں کو پسند نہ آئے لیکن انصاف پہ مبنی ہو کسی کو پسند آئے کسی کو نہ آئے تو وہ خواہش ہوتی کہ ماں اس کے لیے سیفٹی چاہتی ہے کہ اس کے جو جن کو پسند نہ آئے جو دشمن ہیں جو مختلف چیز چاہتے ہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت دے کہ وہ کوئی نقصان نہ پہ جائیں چنانچہ وہ بات کر رہی ہے کہ میں دوائیں ماغ رہی ہوں اس کے جواباً تارک رہیم کی بیگم وہ کہتی ہیں کہ یاد لوگوں کو بھی کہا ہے یعنی وہ بھی دعا کے لیے دوسروں کو بھی کہہ رہی ہیں اور عمر کو ایک میسج بھی بھیجائے میں نے یعنی چیف جسٹس صاحب کو ایک میسج بھی بھیجائے اور وہ میسج کے بارے میں پھر آگے بات کرتی ہیں عمر عطا بندیال صاحب کی ساس کے ساتھ باجبین نون جو ہے ان سے کہ آپ لاہور کے جلسے میں وہاں موجود تھی وہاں لاکھوں بندہ تھا اس میں کوئی شک ہے یہ سارے نقشے ساری چین ساری چینیں ہم نے خود ٹیلی ویئن یا ویڈیو کلپس میں دیکھی ہیں اسی طرح ہر شہر میں لاکھوں بندہ ہیں وہ آگے بتاتی ہیں کہ اسی طرح ہر شہر میں لاکھوں بندہ ہے اور تم صرف یہ اندازہ لگا لو کہ تمہارے لئے کتنی دنیا دعا کر رہی ہے جسٹس عمر عطا بندیال کے لئے کتنی دنیا دعا کر رہی ہے اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ یہ فیصلہ کرو یا وہ فیصلہ کرو دعا کی جاتی ہے کہ رب العالمین تو استقامت دیس اس جج کو اس منصف کو تاکہ وہ انصاف کرے اور اللہ تعالی کے سامنے سکر ہو سو یہ کتنی دنیا دعا کر رہی ہے اس وقت جس سے تمہاری حمد اور تمہاری سیفٹی دونوں نظر آتی ہے یعنی چیف زست صاحب کو یہ باور کرایا گیا کہ آپ کے لئے بہت دنیا دعا کو ہے اس سے آپ کی حمد اور آپ کی سیفٹی آپ کو نظر آنا چاہیے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے اور ہمیشہ جب بھی انسان کے ساتھ اپنے ماں باپ کی دعایں تو ہوتی ہیں اکثر ہوتی ہیں بہت بدقسمت ہو کوئی جس کے ساتھ ماں باپ کی دعایں نہ یہاں بھی ماں باپ کی دعایں ہیں لیکن جب خلق خدا کی دعایں بھی دعایں بھی ساتھ مل جاتی ہیں جب وہاں آدمی بھی آپ کے لئے دعا کر رہا ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بگاڑنے سکتے سو یہ ایک دی اشورنس ہے بس انڈویجل کو چیف چستر صاحب کو جواباً چیف چستر صاحب کی ساتھ ماجبین کہتی ہیں کہ اللہ ان کو کمزور کرے یعنی ان کے دشمنوں کو کمزور کرے اور ان کو حمد دے یعنی چیف چستر صاحب کو حمد دے جس پر رافیہ تارک جواباً بولی کہ رات کو میں نے دونوں کو اس کو اور منیب کو گڑ بھیجا تو دونوں نے پتہ ہے کیا مجھے بھیجا وہ نہیں وہ شکل ہوتی ہے کہ دانتوں میں آپ دبا دیتے ہو اپنی زبان مجھے کہہ رہے تھے کہ بی کیرفل وائی شڑ آئی وائی شڑ آئی بھی کیرفل ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ میں ایک آزاد خاتون ہوں میں جو سوچ رکھتی ہوں جو میں بات کرتی ہوں میں اس کے لئے آزاد ہوں میں کسی کی ڈکٹیشن کیوں کیوں مجھے کوئی کہے کہ یو بی کیرفل کوئی ظاہر قانونی کام کیا جا رہا ہے سو یہ اس کے جواب الماجمین بولی کہ جلد سے جلد الیکشن ہوں ابھی جس پر رافیہ تارک نے کہا کہ الیکشن دیکھونا اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ اپنا سمجھ لیں کہ پھر مارشاللہ لگے گا یہ نہیں رہ سکتے بس ختم بات جواب الماجمین نے کہا کہ مارشاللہ بھی وہ وہ کمبخت نہیں لگانے کو تیار نا رافیہ تارک نے کہا کہ بلکل تیار سو اپنی ایک سو چیک اندازہ اسیسمنٹ پبلک اکثر بات کرتی رہتی ہے کہ اگر یہ کنفرنٹیشن پارلیمنٹ کی اور عدالت کی بڑھ جاتی ہے تو پھر مارشاللہ لگے گا کیونکہ ہمارے ملک میں مارشاللہ تو لگتا رہا ہے اور ہمیشہ لگتا رہا ہے سیاستداروں کی بے وقوفیوں کی وجہ سے یہ ہوا نہیں کبھی کہ سیاستداروں نے ہوش کے ناخن لیے ہو اور اپنی جمہوریت جس کا نام سوہ شام لیتے ہیں اس کو اصولوں کی بنیاد پر چلائے اور سنبھال کے رکھا ہو ان کے حساب میں جمہوریت صرف اور صرف وہ ہے جس کے ذریعے یہ حکومت میں آسکے جس کے ذریعے یہ کھائیں پیئیں لوٹیں مافیا کی طرح یہ اپنیٹ کریں وہ ان کی جمہوریت ہے لیکن اگر خلق خدا کو چاہے اور وہ ووٹ کے ذریعے کسی کو لانا چاہے تو وہ جمہوریت نہیں ہے ملک میں اس وقت کا جو حالات ہیں صرف اس کنفرنٹیشن کی وجہ سے اس میں ہر کوئی چیمگویاں بھی کر رہا ہے اور ہر کسی کی اپنی ایک اسیسمنٹ ہے ایک کونکلین ہے جو ڈراؤ کرتے ہیں بہت سارے لوگ پاکستان میں چونکہ مارشلال لگتا رہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مارشلال لہ کی طرف جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں گی یہ ملک کی بدقسمت ہی ہوگی سیاستدانوں کی ناہلی ہوگی نادائکی ہوگی اگر ملک میں کسی وجہ سے مارشلال لگتا ہے ہمیں مارشلال لہ سے ہر عالت میں بچنا چاہیے کنفرنٹیشن سے بچنا چاہیے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کو اپنے کربانوں میں چھاکنا چاہیے شرم آنی چاہیے جو خاندان کی خواتین وغیرہ کی گفتگوٹ ریکارڈ کر کے ان کی ٹیلی فون کنفرسٹیشن ٹیپ کر کے ان کی مرضی ان کی اطلاع کے بغیر وہ پبلک میں لے کے آتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پکڑے نہیں گئے لوگ سزائیں نہیں ہوئی لیکن اللہ کی گرفت تو موجود ہے وہ آئے گی اور انشاءاللہ یہ قوم سزائیں بھی دے گی ان لوگوں کو جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں کیوں؟ کہ سیاست ہو یا ہمارے عمومی تعلقات ہوں آپ اس کے ہمارا دین ہمیں اخلاقیات کا درست دیتا ہے عزو انکساری کا درست دیتا ہے ہمیں پرداداری کا درست دیتا ہے عزتاللہ بھی آپ کے عیبوں پر پردہ رکھتا ہے اگر وہ پردہ نہ رکھے تو سب کے سب گناہگار آپ کو باہر بے عزت بے توکیر ہوتے نظر آئے صرف انسان یہ پرداداری ختم کر کے اپنے لیے سوائے اس کے کہ وہ جہنم اپنے لیے خریدتا ہے اور کچھ نہیں کرتا لیکن ملک کی جو بے توکیری دنیا میں جو مزاق بنا ہوئے ہماری یہ آڈیو ویڈیو لیکس کی وجہ سے وہ بڑا تکلیف دے ہیں اور یہ لانت شروع بھی تھی جب مریم نے ویڈیوز کی بات کی تھی اور ویڈیوز چلائی بھی اور آگے دھمکی بھی دے کے رکھی بھی ہے کہ اور بھی ویڈیوز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اب تک کے لیے اتنے ہی افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقی موسیقی